نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی کے ایک بار پھر سے میرے یوٹیوب چینل میں دوستو کئی بار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ تمام کوسسیں اور کڑی محنت کے باوجود لوگوں کو وہ مقام نہیں مل پاتا جس کے لیے وہ یوگے ہوتے ہیں اور اس کا سیدھا سیدھا کارن ہوتا ہے کہ ان کا بھاگے ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے یوتیش ساسطر میں اس طرح کی کامیابی کے لیے بہت سارے اپائی بتائے گئے ہیں جن کو اپنا کر ہم سفلتہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں انہی میں سے ایک ہے رتنوں کو دھارن کرنا یوتیش ساسطروں میں رتنوں کا بہت مہتو ہے اور صحیح رتن کو یدی انسان صحیح طریقے سے دھارن کرے تو وہ اس کے لیے اتنت لابکاری بھی ہوتا ہے تو آج میں آپ کو انہی پرستیتیوں کے مطابق کچھ ایسے رتنوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں دھارن کرنے سے آپ کے جیون میں کئی طرح کے بدلاؤں دیکھے جا سکتے ہیں کوئی بھی رتن دھارن کرنے سے پہلے اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ اسے بینہ سلح کے نہیں پہنیں یدی آپ کے جیون میں کسی طرح کی کٹنائیوں کا آپ سامنا کر رہے ہیں تو اپنی جوتیشی کی سلحہ پر ہی رتن دھارن کریں سب سے پہلے نوکری میں یدی آپ کو پرموشن نہیں مل رہا ہے تو کون سا رتن پہننا چاہیے الگ الگ پرستیتیوں کے لیے الگ الگ رتنوں کی سلحہ دی جاتی ہے کہنے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یدی آپ کو جوگ اور کریئر سے جوڑی دکتیں آ رہی ہیں تو آپ کے لیے سبھی رتن مددگار نہیں ہو سکتے اس کے لیے آپ کو ایک خاص رتن پہننا ہوگا اور اس کے بارے میں بھی آپ کو انوبھاوی جوتیشی سے ہی سلحہ لینی چاہیے یدی آپ اپنی جوگ پروفائل سے سنتوشت نہیں اور پرموشن چاہتے ہیں تو مانک کے رتن آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے خون سے سمبندیت اگر آپ کو کوئی روگ ہے تو بھی اسے مانک کے رتن دھارن کرنا چاہیے مانک کے رتن کو سوریہ کا رتن مانا جاتا ہے جو تیس ساستر میں مانک کے رتن کو لے کر کہا گیا ہے کہ اسے پہننے والے ویکتی میں سوریہ کی طرح تیج کا واس ہوگا اور اس کے ساہس میں بھی جبردست بڑھوتری ہوگی اس کے علاوے یا آپ پرساسنیک ویبھاگ میں نوکری چاہتے ہیں تو ایسی ستھیتی میں بھی یہ رتن کافی اصل بار ثابت ہو سکتا ہے بتائیں کہ یہ مانک کے رتن ہمارے سریر میں کون سے سمبندیت پریشانیوں کو بھی دور کرنے میں سکشم مانا جاتا ہے حالانکہ اس بات کا دھیان موشن رکھیں کہ آپ کسی انبھاوی جوتیسی سے سلاح لینے کے بعد ہی اسے پہلے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو یوٹیوب چانکو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو چاہتے ہیں لائک کیجئے سیل کیجئے اور ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیوا